عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر سابر خان کل بچوں کو لے کر میں سمندر کے ساحل پر گیا تھا بچوں کی خواہش پر اور الحمدللہ دو گھنٹے بہت رلیکسنگ گزرے بچوں نے بہت لطف لیا اور مجھے بھی اکیلی بیٹھ کے اپنے آپ سے اتنے بات کر دیتا موقع بن گیا اتفاق کی بات ہے کہ ساحل کا وہ ٹکڑا آل موس سنسان تھا پانی بھی بہت ساف تھا ہوا بھی ٹھیک تھنڈے تھی ہمیڈیٹی ٹھیک لیکن اس کے باوجود شور نہیں تھا مانس کے باہر اس کے زہنوں کے شور کے اچھا ابھی بھی میں آج کمرہ بند کرنے کی بجائے کھڑکی اور دروازہ کھول کر ویڈیو ڈیویلپ کر رہا ہوں اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ تاکہ آپ لوگ بھی وہ شور سن سکیں کہ ہم اپنے گھر میں بھی بیٹھ کر گھر کے کمرے میں بھی بیٹھ کر اگر ہم ٹھیکی دروازے کھول دیں دائرے کے کھولنا پڑتا ہے ہوا کے لیے کیونکہ ایڈون ٹھنگ کہ ہم میں سے اکثریل ایسے لوگوں کی ہے جو ایسی ایفورڈ نہیں کر سکتی بلوں کی وجہ سے اور پھر پلس لائٹ کے جانے کی وجہ سے جب یہ میں ویڈیو بنانے بیٹھا تو اس وقت لائٹ آ رہی تھی اور اب لائٹ جا چکی ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ کچھ سن لائٹ ہے اور کچھ ایک یو پی ایس کی در یہ جو ایک لائٹ جن رہی ہے تو اس کی روشتی میں میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں بیک گراؤنڈ نوائز آپ کو ٹیکنیکلی اور لوجیکلی برداشت کرنی پڑے گی کہ لبے سڑک جو ٹرافک کا شور ہے تاکہ آپ بھی اس سے لطف اندوز ہو سکیں اور میری جو کچھ ویڈیوز کل جو میں نے ریکارٹ کی تھی سائل سمندر پہ آپ ان کو بھی پھر ان کی آوازوں کو بھی آپ سوڑنے جیچے کر تو اس سے آپ کو دونوں ویڈیوز میں جو آوازیں ہیں ان کو سن کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم لوگ کس محول میں رہ رہے ہیں اور یہ جو شور ہے ہمارا جو ہمارے چاروں کے چاروں طرح جو شور ہے وہ کس طرح سے ہمارے آساب کو برانگستہ کر رہا ہے یوں سمجھ دیجئے کہ ہمارے آساب کی اسی فیسٹ ٹوٹ پوٹ کا ذمہ دار یہ شور ہے پولوشن گندگی کسافت ان سب میں جو سب سے بھیانک قسم کی جو پولوشن ہے وہ اس کو پولوشن آف نوائز کا نام دیا گیا ہے کیونکہ وہ انٹرنلی ہمیں اس حد تک ڈسٹرپ کر دیتی ہے اس حد تک ڈسٹرپ کر دیتی ہے کہ نہ صرف ہمارا نروس سسٹم بلکہ پھر نروس سسٹم کے بعد جو باڈی کے ہمارے جو دیگر نظام ہیں ہمارے وہ سب بھی آہستہ آہستہ شکست کا شکار ہونے لگتے ہیں اور ہم مختلف طرح کی بیماریوں کا شکار ہونے لگتے ہیں کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کیوں نہیں ہم سب لوگ ان تمام تر چیزوں پر غور کرتے ہیں اور کیوں نہیں ہم سب لوگ جہاں اتنی ہزاروں لاکھوں چیزوں پر آواز اٹھاتے ہیں تو ہم شور کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور اس شور میں جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ جو بے ہنگم ٹرافک ہے اس شور کا ہے رکشے، موٹر سائیکلز، گاڑیاں ایسی کہ جن میں جو سمجھ لیجے کہ وہ انیس سو پچاس کے زمانے کی گاڑیاں بھی آج کل کی سڑکوں پر ہماری چل رہی ہیں اور سڑکیں بھی ہماری اللہ ماشاءاللہ کہ جس کے نتیجے میں اچھی بھلی گاڑی جو ہے وہ بھی دو چار چھے مہینے میں آوازیں دینے لگتی ہیں اس وقت دوپیر کے تقریباً سواد و اڈھائی کے درمیان کا ٹائم ہے اور اس وقت میں یہ وڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ آف ٹائم ہے آف ٹائم سے مراد بھائر بھیانک قسم کی دھوپ نکلی ہوئی ایک گرمی ہے جس میں ٹرافک جو ہے وہ بہت حد تک کم ہو جاتا ہے تو اس کم ٹرافک کا شور آپ سنیے اور اس کو دیکھئے کہ جب پیک آورد ہوتے ہیں شام کے صبح کے یا رات کے خسر رات پہ تو اس وقت آپ دیکھئے اس وقت آپ پر لازہ ہوگا کہ آپ کس عذاب میں کس چہانم میں زندگی گزار رہے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ آپ اور میں ہم سب خود ہیں کیونکہ ہم سب بھی اپنی مینٹیننس پر اپنی مشینری کی مینٹیننس پر کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں میری آج کی ویڈیو دیکھ کر یا اس ویڈیو میں آنے والی آوازیں سن کر اگر آپ میں سے چند افراد تھی صرف اور صرف اس بات کو اپنا مشن بنا لیتے ہیں کہ ہم نے آج کے بعد نوائس پالوشن کے خلاف آواز اٹھانی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہر وہ گاڑی ہر وہ چلنے والی چیز جو شور مچاتی ہے مشینی کا کوئی بھی حصہ چاہے وہ گھر کے اندر ہو جنریٹر کی شکل میں یا گھر کے باہر ٹرافک کی شکل میں تو اس کے خلاف نہ صرف ہم پر امن احتجاج ڈیکارٹ کروائیں بلکہ ہم کوشش کریں جب جب موقع ملا کہ ہم ایسی موٹسائیکل ایسی گاڑی ایسے رکشے کو روک کر اس سے کہیں اس کے مالک کو جو اس کے چلانے والے کو کہ بھائی اس سے آپ اپنی زندگی تو تباہ کری چکے اپنے سے ساتھ رہنے والے جڑھنے والے اور جہاں جہاں آپ جا رہے ہیں ان سب کی زندگیوں کو آپ کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں تو اس گرمی میں آپ دیکھ رہے ہیں انگے کے پرسینہ میرے چہرے پر ہے اور میں ایسی موٹسائی کو بیٹھ چاہتا تھا اور پرسینے کو بہنے دیتا تھا کیونکہ یہ بھی ایک ہیلڈی فیال ہے جہاں تک اور جب تک آپ پرداز کریں تو آپ پرسینے کو آنے دیں تو اس سے ہمارے باڈی کے اندر جتے بھی ٹاکسک میٹریلز ہیں عام آدمی کے زبان میں بات کر رہا ہوں وہ پرسینے اور یوین کے ذریعے خارج ہوتے ہیں چکے تو پرسینہ is a very healthy thing کہ ان کیس تک آپ ٹالڈیٹ کر سکیں ہاں بس اب آپ نے آپ کو ڈی آئی ڈیٹ نہ ہونے دیا کریں خیر یہ ایک ضمنی بات آگی بات ہونی تھی شور کی تو کل جو دو گھنٹے ساحل پہ گزارے اس پہ definitely پھر تمنت جاتی ہے خواہش جاتی ہے کہ کیا ہم سب لوگوں کو ہماری پوری قوم کے نصیب میں کیا اس طرح کا محول نہیں لکھا جو اس وقت western countries جو ہیں وہ اس چیز کو enjoy کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی دنیا ہی میں ایسی بہت ساری بنیادی چیزوں پہ عبور حاصل کر کے بہت ساری بنیادی چیزوں پہ قابو حاصل کر کے اور بہت ساری بنیادی برائیوں سے بچ کر انہوں نے اپنی زندگی کو اس دنیا میں ہی بہت pleasurable بنا لیا ہے اور بہت relaxing life بدا رہے ہیں وہ اور اس کی وجہ اگر میں گھوم پھر کر آؤں تو چونکہ definitely اس کی وجہ صرف اور صرف ہمارے معاشرے کا خیلہ ہوا corruption ہے اور اس corruption کے اندر کوئی بھی ادارہ کوئی بھی agency کوئی بھی department یوں سمجھ ہوں کہ ان کو صرف اور صرف اس بات سے دلچسپی ہوتی ہے کہ ان کی جیب میں آج کتنے پیسے اضافی آگئے تنخواہ کے سوا ان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ جب وہ licensing کر رہے ہوتے ہیں یا inspection کر رہے ہوتے ہیں تو جو گاڑی ان کے پاس inspection کے لئے آئی ہے جو بائک ہے جو رکشہ ہے یا جو بھی ہے whatever اس کو انہوں نے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے وہ کتنا چھوڑ مچاری سے ان کو کوئی ضرور نہیں ہے ہماری traffic کے جو نظام سے بابستہ جتنے بھی سپائی ہیں یا جتنی بھی constabulary اس سے بابستہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں دیکھتے ہوں گے کہ ہر چورنگی ہر چورائے پر سفید کپڑوں میں ملبوس ہو رہے لوگ میرے زبان سے ملبوس نکل گیا کیونکہ وہ ملبوس ہوتے ہیں corruption کا ایک بہت بڑا حصہ میں تو وہ ملبوس لوگ وہ گاڑیوں کو روک رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اپنے seatbelt نہیں پہلی ہوئی آپ کی number plate غیب ہے آپ کی light to tv ہے that's good کہ they are following something لیکن کیا ان کے traffic courts میں یہ کہیں بتایا گیا ہے کہ جو گاڑی شور مچاتی بھی وہاں سے گزر رہی ہو جس بائک کا سائلنسل نکلا ہوا ہو جو رکشہ شور مچا رہا ہو جو منی بس ٹک 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 کر کے چل رہی ہو جس گاڑی میں سے آوازیں آ رہی ہوں اس کو روک کر اس کو وہاں کھڑا کر دیں اس کا چالان کرنے کے بھائی یہ گاڑی نہیں جا سکتی آپ اس کی service کرائیں گے اس کی آواز ختم کریں گے noise pollution کو کم کرنے میں مدد کریں گے society کی تو اس صورت میں ہم آپ کی گاڑی آپ کے ہاتھ میں دیں گے نہیں ایسا کہیں نہیں ہیں بس یہاں پہ چلتی کا نام گاڑی ہے اور ظاہرے کے اسی فلسفے کے تحت ہر چیز بس چلے جا رہی ہے چلے جا رہی ہے اور ہم سب بھی اسی طرح سے چل رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں اور چلتے چلتے ہم سب نے قبروں میں اُتر جانا ہے اسی شور کے ساتھ اسی عذاب کے ساتھ اسی ٹوٹے وے آسابی نظام کے ساتھ اور یاد رکھیں یہ ٹوٹاوہ آسابی نظام جو ہے یہ ہی انگینت ذہنی بیمانیوں کی وجہ بن رہا ہے یہ ہی انگینت جسمانی بیمانیوں کی وجہ بن رہا ہے لیکن ہم میں سے کوئی بھی کام بننے کے لیے روادار نہیں میری پہلے دن سے جب سے میں نے وہ استعمالہ لکھنا پڑنا شروع کیا اس وقت سے میری کوشش ہمیشہ پرائمری پریونچن پر رہی ہے چاہے وہ society کے کسی بھی لیول پر ہو جتنے بھی میں نے کولمز لکھیں جتنے بھی بوکس لکھیں ان کا بنیادی آپجیک صرف پر صرف ہی اتنا ہے کہ کسی طرح سے لوگوں کو ڈاکٹر کے پاس پہنچے سے رو کر جائے ایسے طریقے ان سے ڈسکس کیے جائیں ان کو بتائے جائیں جن پہ اگر وہ ہم یہ قدم اٹھا لیتے ہیں تو ان کی ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے بہت کم وجوات بچیں گی یا ان کو اس کیس کا سمجھ لیں کہ کوئی وجہ ہی نہیں سمجھ میں آگی کہ ہم ڈاکٹر کے پاس کیوں جائیں similarly کل کے دو گھنٹے سائل پہ گزارے ہوئے اور آج کے کچھ دیر میں جو ابھی یہاں بیٹھا ہوں اور اس گرمی میں باہر کی اس شور سے لطف اندوز ہو رہا ہوں اللہ کا شکر ہے تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ سب بھی اپنی اپنی جگہ noise pollution پہ جہاں جہاں ایسی کوئی چیز اپنے محلے میں اپنے اپارٹمنٹس میں سڑکوں پہ گلیوں میں دیکھتے ہیں تو کائنڈلی اس پہ contribute کیجئے اور یہ contribution سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیجئے آپ کو یقین نہیں آئے گا لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں نے زندگی میں کبھی بھی گھر میں جنرلیٹر نہ لانے کا سوچا نہ کبھی اس کو اسٹال کروایا اور اس کی پہلی اور سب سے بڑی وجہ اس کا شور کہ وہ مجھ سے نہ صرف برداش ہونا ہے اور نہ مجھے اپنے ہمسائیوں کی نیندیں دبا کرنی ہیں اپنے دو گھنٹے کے ارام کے لئے یو پی ایس ضرور لگا ہوا ہے کیونکہ اس میں منیمم شور ہوتا ہے وہ بھی گھنٹے دو گھنٹے کے بعد کراچی کی بجنے میں جواب دی جاتا ہے اس کے بعد اللہ کا شکر رمضہ کرتے ہیں تو کہنے کا بنیادی مقصد یہ کہ شور کو اپنی زندگی سے مائنس کی دیں آپ کی زندگی بہت حد تک ریلیکس ہو جائے گی اجازت دیجئے آپ سب کے لئے دعا کو ڈاکٹر صالح خان سب کے لئے دائیں یا کچھ فکری وں کے لئے دست کررم alu